بسم اللہ الرحمن الرحیم سامین اکرام آپ سن رہی ہیں جاسوسی ناول سے منتخب ایک اردو کہانی محافظ جس کے مصنف ہیں کاشف زبیر اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر چھے ہے مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بروقت آپ تک پہنچ سکے لڑکیاں دوسرا دروازہ دیکھ رہی تھیں اور اسے کھلا پا کر انہوں نے اندر سے بند کر دیا اگرچہ بند دروازے ان لوگوں کو نہیں روک سکتے تھے مگر ان کے بس میں جو تھا وہ کر رہی تھی فرحت ایک بینچ پر آگئی اس کی تکلیف کبھی بڑھتی تھی اور کبھی کم ہو جاتی تھی وہ گہرے سانس لے رہی تھی اور فکر مند تھی کہ اس کے بچے کو کوئی نقصان نہ ہوا ہو پھر اسے ساتھ کا خیال آیا کہ اس وقت وہ کہاں ہوگا اچانک آڈیٹوریم کے چھوٹے کمرے میں کھلنے والے دروازے پر دھمک ہوئی تو وہ دہل گئی تھی اس کے دل نے کہا کہ ان کے پیچھے آنے والا وحشی یہاں بھی آ گیا اس کے خوفناک عزائم وہ اپنے کانوں سے سن چکی تھی اور وہ یہاں آ جاتا تو وہ تینوں مل کر بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی تھی فرہت نے لڑکیوں کو دیکھا وہ ان کی ٹیچر تھی اور انہیں بچانا اس کی ذمہ داری تھی اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی ذمہ داری ممکن حد تک پوری کرے گی ساد دیکھ رہا تھا کہ دونوں افراد پیچھے ہٹ رہے تھے اس نے جو برست مارا تھا وہ رائے گاں گیا تھا وہ لوگ خود کو محفوظ رکھے ہوئے تھے شاید انہوں نے کوئی آڑ لے لی تھی نائٹ ویجن میں یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ یہ صرف گرم جسم واضح کرتی ہے اور تھنڈی چیز واضح نہیں ہوتی ساد آگے بڑھنا چاہتا تھا کہ اس کی چھٹی حص نے خبردار کیا اور وہ رک گیا ان لوگوں کا پیچھے ہٹنا خالی از علت نہیں تھا پھر وہ انٹرنس لوبی کی طرف جانے کے بجائے مخالف سمت بڑھا یہاں تاریکی اور خاموشی تھی محفوظ حد تک دور آنے کے بعد اس نے ریڈیو پر وسیم کو صورتحال سے آگاہ کیا اور شبہ ظاہر کیا انہوں نے حالوے میں کوئی ٹریپ لگایا ہے اس کا امکان ہے تب ہی یہ یوں پیچھے ہٹ رہی ہیں وسیم نے تائد کی مجھے حملہ آور بہت منظم اور تربیت یافتہ لگتے ہیں ایسے لوگ جان دینے کے لیے نہیں آتے ہیں میرا خیال ہے کہ انہوں نے اپنے فرار کا راستہ رکھا ہوگا مجھے چیک کر کے بتائیں کہ امارت میں سیورج کے پوائنٹ کہا ہیں اور یہ کہاں نکلتے ہیں وسیم چونکا اور پرجوش انداز میں کہا یہ تم نے اچھا نکتہ اٹھایا ہے میرا خیال ہے یہاں سیورج کے بڑے پوائنٹ ہوں گے وسیم اپنے آپریٹر کی مدد سے مرکزی امارت میں سیورج کے پوائنٹ تلاش کرنے لگا اور اس نے دو منٹ بعد ہی تصدیق کر دی یہاں چار مین پوائنٹ ہیں اور امارت کے نیچے دو فٹ کتر کی بڑی سیورج لائنیں موجود ہیں سادھ حیران ہوا اتنی بڑی سیورج لائنیں شاید مستقبل کو مدد نظر رکھ کر انہیں ڈالا گیا ہے اس امارت کی اوپری سات منزلیں ابھی تعمیر ہونا باقی ہیں اس لحاظ سے دو فٹ کتر کی لائن مناسب ہے سادھ نے اپنی لوکیشن بتائی اس جگہ سے قریب ترین پوائنٹ کہاں ہے آپریٹر نے چیک کیا اور بتایا سیڑھیوں کے اقب میں واش رومز کے قریب اس نے پوچھا انٹرنس لوبی کے نزدیک ترین پوائنٹ کہاں ہے وہ بھی یہی ہے باقی چار پوائنٹ اس جگہ سے زیادہ فاصلے پر ہیں سادھ پیچھے آیا آپریٹر اس کی رہنمائی کر رہا تھا پوائنٹ واش رومز کے ساتھ ایک چھوٹی سی جگہ تھا اور اس پر سٹیل کا تقریباً ڈیڑھ فٹ کتر کا ڈھکن فٹ تھا سادھ نے اس کا لاکھ کھول کر ڈھکن اٹھایا تو اندر سے بدبو کا بھپکہ آیا تھا سادھ نے اس کی پرواہ کیے بغیر ٹارچ روشن کر کے اندر دیکھا اس نے نائٹ ویجن ہٹھا لی تھی نیچے سیورج کا بڑا پائپ تھا اور اس میں فلحال پانی نہ ہونے کے برابر تھا سادھ نے سوچا اور پھر نیچے اتر گیا اس کے گھستے ہی گھٹروں میں پائے جانے والے کیڑے مکوڑوں اور دوسرے حشرات الارض میں کھلبلی مچ گئی تھی اور وہ ادھر ادھر بھاگنے لگے تھے پائپ کا فرش کوئی پانچ فٹ نیچے تھا کسی قدر دکت کے ساتھ اس نے لائن میں جھانکا تو اسے کچھ آگے چھت کے ساتھ ایک بیگ سا دکھائی دیا وہ آگے آیا اور ٹارچ کی روشنی میں بیگ کا جائزہ لیا پھر اسے احتیاط سے دبا کر دیکھا اسے اندازہ ہو گیا کہ بیگ میں کپڑے جیسی کوئی چیز تھی سادھ نے مائنی خیز انداز میں سر ہلایا تھا وہ کچھ دیر بعد سیوریج ہول سے باہر نکل آیا اور اس نے ڈھکن واپس لگا دیا اس کے جوتے گندے ہوئے تھے مگر فیلحال اسے ان کی پرواہ نہیں تھی وہ دبے قدموں رہداری کی طرف بڑھا جہاں اب اسے دو افراد نظر نہیں آ رہے تھے وہ انٹرنس لوبی کی طرف چلے گئے تھے ساتھ سوچ رہا تھا کہ اسے کیا کرنا چاہیے اسے فرحت اور اس کے ساتھ کی لڑکیوں کا خیال آ رہا تھا ان میں غفور صاحب کی بیٹی بھی تھی لیکن پہلے اس نے وسیم کو صورتحال سے آگاہ کیا تو اس نے کہا سنائپر نے اندر تقریبا ایک درجن افراد کو انفرا ریڈ ویجن سے دیکھا ہے ان میں بڑی تعداد یرغمالیوں کی ہے مجھے یہی خدشہ تھا کہ وہ یرغمالیوں کو اپنے پاس جمع کر لیں گے انٹرنس لوبی غیر محفوظ جگہ ہے اور وہاں آپریشن آسانی سے کیا جا سکتا ہے مگر یرغمالیوں کی موجودگی میں اب یہ کام آسان نہیں رہے گا وسیم نے کہا تم نیچے تک رسائی حاصل کر چکے ہو کوشش کرو کہ ایمرجنسی دروازے سے باقی محفوظ یرغمالیوں کو باہر نکال سکو میں یہی کرنے جا رہا ہوں سعاد نے کہا اور سیڑھیوں کا رخ کیا اسلم نے رہداری میں ایک ٹریپ بم لگا دیا تھا اور وہ عباس کے ساتھ انٹرنس لوبی میں آ گیا تھا یہاں گائیکر نائٹ ویجن کی مدد سے رہداری میں دیکھ رہا تھا وہ منتظر تھا کہ کب دشمن ٹریپ کی زد میں آتا ہے اور اس کا جسم ٹکڑوں میں بٹ جائے مگر اسے اسلم اور عباس کے آنے کے بعد مزید کوئی حرارت دیتا ہوا جسم نظر نہیں آیا وہ فکر مند ہو گیا تھا اس دوران میں اسلم اور عباس آپس میں بات کر رہے تھے پھر اسلم گائیکر کی طرف آیا اس نے کہا ان لوگوں کو اڑاؤ اور باہر نکل کر مقابلہ کرو اسلم کا اشارہ یرغمالیوں کی طرف تھا گائیکر نے اس کی طرف دیکھا ابھی نہیں پہلے ہمیں اپنے مطالبے کو پورا کرانا ہے کیسے؟ اب ہم چار رہ گئے ہیں اسلم بولا باہر سے ایکشن ہوا تو ہم اسے نہیں روک سکیں گے گیٹ پر ہونے والے دھماکے کے بعد وہ کسی ایکشن کا سوچیں گے بھی نہیں تب اندر آنے والا کون ہے؟ میرا خیال ہے وہ بچ جانے والا کوئی گارڈ ہے اسلم نے نفی میں سر ہلایا ادھر گارڈ کے پاس شاٹ گنے ہیں اور اس کے پاس آٹومیٹک رائفل ہے یہ بات گائیکر بھی جانتا تھا مگر وہ فلحال اس بات پر باہر موجود صورتحال کے نگران سے علج نہیں سکتا تھا اس کی کوشش اور خواہش تھی کہ کسی آپریشن کی نوبت نہ آئے اور اسے اپنا آٹھ بجے والا ڈراما مکمل کرنے کا موقع مل جائے اس میں اب زیادہ دیر نہیں رہی تھی سات بج کر پچیس منٹ ہونے والے تھے گائیکر نے کہا فکر مت کرو ٹریپ کے ہوتے ہوئے وہ یہاں نہیں آسکے گا اسلم اور عباس مرنے مارنے کے لیے بیتاب تھے اپنے دو ساتھیوں کے مرنے کا ان پر گہرا اثر ہوا تھا اور وہ یہاں مرنے کے لیے ہی تو آئے تھے گائیکر شیشے کے دروازے تک آیا اور اس نے سورما سے پوچھا تم کہاں ہو میں ان کے پیچھے ہوں تم ابھی تک ان پر کابو نہیں پاسکے ہو یہ بہت چالاک ہیں سورما نے مرتش لہجے میں کہا ابھی تک بچی ہوئی ہیں لیکن میں نے انہیں تلاش کر لیا ہے انہیں کابو کر کے نیچے لےاؤ اور خیال رکھنا رہداری میں ٹریپ لگا ہوا ہے گائیکر سورما سے بات کر کے واپس کاؤنٹر کی طرف آیا اور اس نے اپنے بیک سے ایک چھوٹا لیپ ٹاپ نکالا اور اس سے یو ایس بی انٹرنیٹ سٹک لگائی پھر اس نے ایک ویڈیو سروس آن کی اور لیپ ٹاپ کے ویب کیم کو سیٹ کرنے لگا اس نے دیوار کا ایک حصہ منتخب کیا تھا ویب کیم کا رخ اس کی طرف کر کے اس نے لڑکے اور لڑکیوں کی طرف دیکھا اور صفاق انداز میں مسکر آیا It is short time دھماکے کی آواز نے ان تینوں کو دہلا دیا تھا یہ آواز چھوٹے کمرے کے دروازے کی طرف سے آئی تھی لڑکیوں نے اسے اندر سے بند کر دیا تھا مگر فرحت جانتی تھی کہ معمولی سی کنڈی آنے والے کو نہیں روک سکے گی اس وقت اس کا ذہن تیزی سے سوچ رہا تھا اس نے شمی اور صوبیہ سے کہا سنو ہمیں کوئی تدبیر کرنا ہوگی تم دونوں یہاں بینچ کے آگے والی میزوں کے نیچے الگ الگ جگہ چھپ جاؤ گی اور میں اسے اپنے پیچھے لگاؤں گی اپنے پیچھے کیسے؟ شمی نے پوچھا فرحت ایک ہلکی میز گھسیٹ کر ایکزاست فین کے کھلے ڈکٹ تک لائی اس پر چڑھ کر اس نے اپنا بیک ڈکٹ کے اندر پھینک دیا اور شمی اور صوبیہ سے کہا مجھے سہارا دے کر اوپر چڑھاؤ وہ ہچکچائیں شمی نے کہا یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ میں جو کہہ رہی ہوں وہ کرو فرحت نے سخت لہجے میں کہا وقت کم ہے مجبوراں لڑکیوں نے اسے سہارا دے کر ڈکٹ پر چڑھایا اور وہ بہت مشکل سے چڑھی تھی کسی نہ کسی طرح وہ ہاپتے ہوئے اندر داخل ہونے میں تم دونوں جا کر میزوں کے نیچے چھپ جاؤ آواز مت نکالنا اور جب وہ یہاں آئے تو سانس بھی روک لینا جب وہ میرے پیچھے آئے تو تم دونوں اپنی جان بچانے کی تدبیر کرنا شمی اور صوبیہ سمجھ گئی تھی کہ ان کی ٹیچر انہیں بچانے کے لیے آنے والے آدمی کو اپنے پیچھے لگا رہی تھی وہ عشق بار آنکھوں سے آڈیٹوریم کی نیم دائرے میں بنی نشستوں کے آگے موجود میزوں کے نیچے چھپ گئیں اس دوران میں دروازے پر لگاتار دھمک ہو رہی تھی اور ابھی لڑکیاں چھپی تھی کہ دروازہ ٹوٹ گیا فرہت نے اپنا رخ ڈکٹ میں سامنے کی طرف کر لیا وہ یہاں چاروں ہاتھوں پاؤں سے چل سکتی تھی اور اپنی حالت کی وجہ سے اس کے لیے یہ پوز آسان نہیں تھا ابھی سے اس کی کمر درد کرنے لگی تھی اور وہ سوچ رہی تھی کہ وہ کتنی دیر اس سچویشن میں رہ سکے گی ڈکٹ کھلا ہوا تھا مگر آنے والے کو متوجہ رکھنے کے لیے وہ اس کے کھلے حصے میں تھی اس نے سوچ لیا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے جیسے ہی وہ آڈیٹوریم میں نمودار ہوا فرہت نے چلا کر کہا جلدی آگے بڑھو وہ آ گیا ہے سورما زخموں سے چور ہونے کے باوجود ان کا پیچھا چھوڑنے کو تیار نہیں تھا دوسری بار گرنے پر کوئی چیز اس کے ماتے سے لگی تھی اور کھال پھٹ جانے کے بعد وہاں سے خون بہ رہا تھا لیکن ان زخموں نے اس کی دیوانگی کو مزید بڑھا دیا اس بار اس نے مرہم پٹی کرنے کی زہمت بھی نہیں کی تھی اس کی رائفل ڈکٹ میں رہ گئی تھی سورما نے وہ بھی نہیں اٹھائی اور صرف پسٹول بدست ان کے پیچھے باہر آیا تب تک وہ آڈیٹوریم میں جا چکی تھی سورما نے سوچا اور سامنے کے بجائے وہ اکبی حصے کی طرف بڑھا بالکنی والی طرف سے وہ آڈیٹوریم کے ساتھ والے کمرے میں آیا مگر اس کا آڈیٹوریم کی طرف کھلنے والا دروازہ اندر سے بند تھا اس نے پیچھے ہٹ کر اپنے صحیح شانے سے اس پر ٹکر ماری دروازہ ہلا مگر کھلا نہیں وہ لگاتار ٹکریں مارنے لگا اگرچہ اسے بھی تکلیف ہو رہی تھی مگر وہ رکا نہیں بلا آخر کچھ ٹکریں کھا کر اندر سے کنڈی جواب دے گئی اور دروازہ کھل گیا وہ اندر آیا تو ٹارچ کی روشنی میں اسے آڈیٹوریم خالی نظر آیا اور اسی لمحے اسے ڈکٹ کی طرف سے ایک نسوانی آواز سنائی دی جلدی آگے بڑھو وہ آ گیا ہے سورما اس طرف لپکا تھا اسے ٹارچ کی روشنی میں دو خوبصورت نسوانی پاؤں ڈکٹ میں غائب ہوتے دکھائی دیئے تھے غفور صاحب اور وسیم اندر کے آپریشن کو حتمی صورت دے رہے تھے وسیم کو یقین تھا کہ انٹرنس لوبی میں کوئی بڑا ٹریپ ہوگا جیسا کہ انسٹیٹیوٹ کے مین گیٹ پر تھا اب تک سات افراد کی ہلاکت اور ایک درجن شدید زخمیوں کی تصدیق کی جا چکی تھی ان سب کا تعلق پولس ایلیٹ فورس سے تھا وسیم نے غفور صاحب سے کہا ہمارا پلین آسان ہے میں اور میرے ساتھی نالے کے راستے اندر داخل ہوں گے جال ہم پہلے ہی کاٹ چکے ہیں اور نالے سے ہوتے ہوئے ہم مین بیلڈنگ کے اقب میں نکلیں گے وہاں سات ایمرجنسی دور کھولے گا اور ہم اس کے راستے اندر داخل ہوں گے اگر ایمرجنسی دور کھلنے میں شور ہوا تو وہ یرگمالیوں کو قتل کرنا شروع کر دیں گے نہیں وہ اسے سات کی کاروائی سمجھیں گے وسیم نے کہا وہ سات کی اندر موجودگی سے واقف ہیں غفور صاحب سوچ رہے تھے کہ صورتحال بہت ہی مشکل ہے اور خاص طور سے ان کے لیے کہ وہ اب یہاں کے باس تھے انہوں نے سر ہلایا ٹھیک ہے جب میں کہوں تب ہی تم لوگ حرکت میں آوگے یس باس غفور صاحب نے موبائل پر انٹرنس لوبی کے فون پر کال کی اس بار بیل جا رہی تھی گائیکر نے کال رسیو کی اور بولا صرف بیس منٹ رہ گئے ہیں لگتا ہے چند ایک یرگمالیوں کی قیمت ادا کر کے تمہیں ہوش آئے گا یہ آسان معاملہ نہیں ہے ہمیں محلت چاہیے تم نے جن ناموں کی فہرس دی ہے انہیں چیک کیا جا رہا ہے یہ سب مختلف جیلوں میں ہیں ٹھیک آٹھ بجے میں معاملے کو آسان بنا دوں گا گائیکر ہسا مجھے معلوم ہے سرکاری مشینری کس طرح کام کرتی ہے اور اس کی رفتار میں کیسے تیزی لائی جا سکتی ہے سنو قتل و غارت گری کسی قسم کا حل نہیں ہے اگر تم نے ایسی غلطی کی تو پھر ہمیں حرکت میں آنا پڑے گا ممکن ہے ہم یرغمالی نہ بچا سکیں لیکن ایک بات یقینی ہے کہ تم میں سے بھی کوئی نہیں بچ سکے گا ہم مرنے کے لئے آئے ہیں گائیکر نے بے پروائی سے جواب دیا کامیابی یا موت تیسرا کوئی راستہ نہیں ہے ہمیں محلت چاہیے غفور صاحب نے اسرار کیا کوئی محلت نہیں ہے گائیکر نے کہا اور کال کاٹ دی غفور صاحب نے پھر کال ملائی مگر انگیج ٹون آ رہی تھی انہوں نے وسیم کی طرف دیکھا اور سر ہلایا تو وہ وین سے اتر گیا تھا اس کے چار ساتھی نالے کے پاس اس کا انتظار کر رہے تھے وہ ان کے ساتھ نالے میں اتر گیا اس نے ساتھ سے ریڈیو پر کہا ہم آ رہی ہیں تم کہاں ہو ساتھ اوپری فلور پر تھا اور وہ احتیاط سے ان کمروں کی طرف جا رہا تھا جہاں زخمی حاملہ آور اور فرحد لڑکیوں کے ساتھ موجود تھی اس نے فرحد کو کال کی مگر وہ رسیب نہیں کر رہی تھی ساتھ فکر مند ہو گیا وہ اس کمرے کے سامنے پہنچا جس میں فرحد اور لڑکیاں تھی تو اس کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور اندر وہ فرنیچر بکھرا ہوا تھا جو پہلے دروازے کے سامنے روک کے طور پر لگایا تھا ساتھ کا دل ایک لمحے کو رکا مگر فوراں ہی اس کی عقل نے سمجھایا کہ یہ کام فرحد اور لڑکیوں نے خود کیا تھا کوئی باہر سے اس طرح زبردستی اندر نہیں جا سکتا البتہ وہ سمجھنے سے کاثر تھا کہ وہ اس محفوظ جگہ سے باہر کیوں نکلیں اس نے اندر جھانک کر دیکھا تو اسے کمرے کا ایکزاست ڈکٹ کھلا دکھائی دیا وہ تیزی سے اندر آیا اس نے نائٹ ویجن ہٹا کر ٹارچ روشن کر لی تھی اور جلد اس کی روشنی میں اسے زمین پر پڑا خون اور ڈکٹ میں رکھی رائفل دکھائی دی اس نے زیرے لب کہا وہ تیزی سے باہر آیا تھا کہ وسیم نے اسے ریڈیو پر اطلاع دی ہم آ رہی ہیں تم کہاں ہو میں اوپری فلور پر ہوں یہاں فرہد اور دونوں لڑکیاں غائب ہیں کیا وہ ان کے ہاتھ آ گئی ہیں وسیم نے پوچھا میں امید کر سکتا ہوں کہ ایسا نہیں ہوا ساد نے کہتے ہوئے دوسرے کمرے میں جھانکا اور اس کا کھلا ڈکٹ دیکھ کر اس کے اندازے کی تصدیق ہو گئی اس کا نشانہ بننے والا ڈکٹ سے ہوتا ہوا دوسرے کمرے میں پہنچ گیا تھا اس کا مطلب تھا کہ وہ اتنا زخمی نہیں ہوا تھا کہ حرکت سے معذور ہو جاتا ساد تیزی سے سوچ رہا تھا اگر اس میں فرہد اور دو لڑکیوں کو اپنے قبضے میں کر لیا تھا تو وہ اس وقت ہی انہیں نیچے لے جا سکتا تھا جب ساد اقب میں سیورج لائن کا معاینہ کر رہا تھا ورنہ وہ اس کی نظروں سے بچ نہیں سکتے تھے اگر ایسا ہو گیا تھا تو جلد ہی یہ لوگ اپنا اصل کھیل شروع کر سکتے تھے ساد نے گیلری میں بالکنی کی طرف جاتے ہوئے وسیم سے کہا سنائپر بتا سکتا ہے کہ انٹرنس لوبی میں کل کتنے افراد ہیں سنائپر نے براہ راست جواب دیا ایک درجن سے اوپر ہیں ایک دوار کے ساتھ کئی افراد اس طرح بیٹھے ہیں کہ انفراریڈ ان کی الگ الگ تفصیل نہیں دکھا پا رہی ان میں کوئی اضافہ ہوا ہے پچھلے دس منٹ میں نہیں ان میں کوئی اضافہ نہیں ہوا پچھلے دس منٹ میں صرف دو افراد یہاں آئے ہیں اور وہ الگ کھڑے ہیں ان کے پاس اسلحہ ہے ساد نے اتمنان کا سانس لیا اس کا مطلب ہے کہ وہ آزاد ہیں اگر وہ آزاد ہیں تو اسی فلور پر ہوں گے وسیم نے کہا انہیں تلاش کر کے نیچے ایمرجنسی دور تک لاؤ اور اسے کھولو ساد بالکنی میں آ گیا تھا اس نے دیکھ لیا کہ آڈیٹوریم سے منسلک کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا وہ محتاط انداز میں اس تک آیا اس نے ٹارچ بند کر دی اور نائٹ ویجن آنکھوں پر کر لی وہ کمرے سے ہوتا ہوا آڈیٹوریم تک آیا اور وہاں کا دروازہ ٹوٹا پا کر ساتھ چونک گیا اس نے اندر جھانکا وہاں خاموشی تھی مگر فوراں ہی اسے آڈیٹوریم کی گول نشستوں کے درمیان حرارت کا منبع محسوس ہوا اس نے پسٹول اس طرف کیا اور آگے بڑھا اس کی کوشش تھی کہ وہ آواز نہ نکالے اور خاموشی سے اس کے سر پر پہنچ جائے جو وہاں چھپا ہوا تھا اس کی چھٹی حص کہہ رہی تھی کہ وہ حملہ آوروں میں سے نہیں تھا اس کے باوجود وہ پوری طرح محتاط تھا وہ نیم دائرے میں گھومتی نشستوں کے ساتھ اس جگہ پہنچا تو اسے ایک نسوانی وجود میز تل دبکہ نظر آیا وہ شمی تھی اور وہ ساتھ کو نہیں دیکھ سکی مگر اس نے اس کی موجودگی محسوس کر لی تھی ساتھ نے آہستہ سے کہا فرہت یہ تم ہو شمی اچھل پڑی تھی اور اس نے جلدی سے کہا آپ کون ہیں میں ساتھ ہوں فرہت میری بیوی ہے وہ ڈکٹ میں ہیں شمی باہر نکل آئی انہوں نے پیچھا کرنے والے کو ڈکٹ میں بلالیا تاکہ ہم محفوظ رہیں ساتھ پریشان ہو گیا فرہت نے یہ کیا کیا میں نے بھی منع کیا تھا مگر وہ نہیں مانی شمی بولی اور اس نے سوبیا کو آواز دی باہر آ جاؤ ساتھ نے ٹارچ روشن کر کے ڈکٹ کا معاینہ کیا اور اسے وہاں کوئی سرگرمی محسوس نہیں ہوئی تھی سوبیا میز تلے سے نکل آئی تھی اور وہ خوف زدہ تھی شمی نے اسے تسلی دی یہ ٹیچر فرہت کے شوہر ہیں اور میرے پاپا کے ساتھ کام کرتے ہیں ساتھ چونکا تم شامیر ہو غفور صاحب کی بیٹی ہاں شمی نے سر ہلایا ساتھ نے ریڈیو پر اطلاع دی کہ دو لڑکیاں اسے ملی ہیں وسیم نے کہا ہم اکب میں نکل آئے ہیں اور عمارت کے پاس موجود ہیں لڑکیوں کو باہر نکالو ساتھ تزبزب میں پڑ گیا وہ فرہت کے لیے ڈکٹ میں جانا چاہتا تھا بے شک اس کے پیچھے جانے والا زخمی تھا مگر خود فرہت کی حالت ایسی نہیں تھی کہ وہ مضاہمت کر سکتی لڑنے کی اس کی فطرت ہی نہیں تھی دوسری طرف یہ لڑکیاں بھی اس کے ذمہ داری تھی اور انہیں یہاں سے باحفاظت نکالنا اس کی ترجیح ہونی چاہیے تھی اس نے سوچا اور لڑکیوں سے کہا میرے ساتھ آؤ وہ انہیں لے کر گیلری والے حصے میں باہر آیا اس نے ٹارچ بند کر کے نائٹ ویجن چڑھا لیا اس نے لڑکیوں سے کہا کہ وہ اس کی پشت کے پاس رہ کر بے آواز چلیں شمی نے اس کی جیکٹ کا سرہ پکڑا ہوا تھا اور سوبیا اس کے پیچھے تھی وہ دونوں بالکل تاریکی میں تھی ساد چلنے کے ساتھ انہیں گائیڈ بھی کر رہا تھا کہ آگے کیا ہے اور وہ اسی مناسبت سے قدم آگے بڑھائیں وہ سیڑھیوں تک آئیں اور نیچے اترنے لگے تھے نیچے پھینکے گیس بم کا اثر معمولی سا رہ گیا تھا مگر اس نے لڑکیوں سے کہا کہ وہ کچھ دیر کے لیے سانس روک لیں اور انہیں اسی حالت میں عمارت کے اقب میں واقعہ ایمرجنسی دور تک لیا یہاں سیڑھیاں تھیں جو اوپر تک جا رہی تھی مگر یہ آگے سے بند تھی اس نے لڑکیوں کو سیڑھیوں تلے محفوظ کیا اور ایمرجنسی دور کے لاک سے ایک ہینڈ گرنیٹ لگا کر اس کی پن رسی سے باندھی اور خود بھی سیڑھیوں تک آ کر اس نے گرنیٹ کی پن کھینچ لی تھی فرحت ڈکٹ میں تیزی سے آگے گئی تھی اس کے شانے پر موجود بیگ آگے لٹک رہا تھا اور رکاوٹ بن رہا تھا وہ سوچ رہی تھی کہ بلا وجہ اسے اٹھائے گھوم رہی ہے مگر اس میں موبائل تھا اور وہ موبائل ہاتھ میں لے کر نہیں چل سکتی تھی کم سے کم یہاں تو ممکن نہیں تھا وہ دس بارہ گز آگے گئی ہوگی کہ اکب سے پیچھا کرنے والا اندر گھوسایا فرحت کو اس کی زبان اور عزائم یاد آئے تو وہ کانپ اٹھی تھی اس کے چند الفاظ اسے اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ شخص عورت کے معاملے میں جنسی جنونی تھا اور اسی وجہ سے خود زخمی ہونے کے باوجود ان کے پیچھے آ رہا تھا اس نے ڈکٹ میں آتے ہی وہشیانہ انداز میں ہس کر کہا بھاگو دیکھتا ہوں کہاں تک بھاگ سکتی ہو تم تینوں اس کے لہجے میں درندگی محسوس کر کے فرحت خوف زدہ ہوئی تھی مگر ساتھ ہی اسے اتمنان ہوا کہ اس کی حکمت عملی کامیاب رہی تھی اور وہ ان تینوں کو ڈکٹ میں موجود سمجھ رہا تھا ایک جگہ ڈکٹ دو حصوں میں بٹا تو اس نے دائیں طرف کا راستہ اختیار کیا وہ جانتی تھی کہ جتنی سستی دکھائے گی یا وقت ضائع کرے گی اس کا فائدہ پیچھے آنے والے کو ہوگا پیچھے آنے والا اب مسلسل بول رہا تھا اور اس کی باتوں میں ہزیان کے ساتھ ساتھ فہش گوئی بھی بڑھتی جا رہی تھی وہ لفظوں میں اپنے غلیظ ازائم کا ازہاد کر رہا تھا فرحت کو لگ رہا تھا کہ تھکن سے زیادہ اس شخص کی بکواس اس کا حوصلہ توڑ دے گی اور وہ گر جائے گی اس کے بازو شل تھے اور گھٹنے مسلسل رگڑ سے چھل گئے تھے پیٹ میں رہ رہ کر ٹیسیں اٹھ رہی تھیں یہاں گرد مٹی اور مکڑی کے جالے تھے مگر اسے کسی چیز کا احساس نہیں تھا اس کے ہاتھ پاؤں مشینی انداز میں چل رہے تھے فرش پر کیڑے مکوڑے اور گندگی تھی مگر اس وقت اسے کسی چیز کا احساس نہیں تھا وہ باہر صورت اس شخص سے دور رہنا چاہتی تھی جس کی بکواس سن کر اسے لگ رہا تھا کہ کان کے راستے گند اس کے دماغ میں اتر رہا ہے پیچھے آنے والے نے کئی بار اسے گولی مارنے کی دھمکی دے کر رکنے کو کہا تھا مگر فرحت نے اس پر کتائی توجہ نہیں دی تھی وہ اس پر موت کو ترجیح دینے کو تیار تھی کہ اس شخص کے ہاتھ اسے چھوئیں اسے پتہ نہیں چلا کہ وہ کب اس کے نزدیک آ گیا اچانک اس کا ایک پاؤں جیسے شکنجے میں آ گیا اور وہ آگے جانے کے بجائے جھٹکے سے پیٹ کے بل گری تھی اس کے مو سے چیخ نکلی اور اس نے بے ساختہ دوسرا پاؤں چلایا سینڈل کی ایڑی سورما کے مو پر لگی اور اس نے غرا کر گالی دی تکلیف کی وجہ سے اس کے ہاتھ سے فرحت کا پاؤں نکل گیا تھا فرحت نے پاؤں گھسیتا اور دوبارہ آگے جانے کی کوشش کی مگر سورما نے ہاتھ بڑھا کر پھر اس کا پاؤں پکڑ لیا وہ خود کو کھینچ کر اس تک آنے کی کوشش کر رہا تھا جلد فرحت نے محسوس کیا کہ وہ خود کو اس سے نہیں چھڑا سکے گی مگر اس نے اسے روکنے کی جد و جہد جاری رکھی ساتھ ہی اس کے ہاتھ اپنے بیک کھولنے کی کوشش کر رہے تھے اس دوہری کوشش میں اس کی توجہ ہٹی اور سورما نے اچانک زور لگایا اور اس کی اوپری جسم تک آ گیا چھوڑ دو مجھے ورنہ فرحت نے پہلی بار کہا اس کے لہجے میں ہسٹریہ تھا ورنہ کیا کر لے گی سورما بولا اب تو نہیں بچ سکتی سورما نے مزید اوپر آنے کی کوشش کی تھی اور فرحت کو لگا کہ اس کا جسم پس جائے گا اس نے ہاتھ آگے کیا اور اس میں دبے پسٹول کا دستہ اس کے سر پر مارا سورما دھاڑا کیونکہ ضرب شدید تھی وہ ساکت ہو گیا فرحت نے محسوس کیا کہ وہ بہوش ہو گیا اس نے پیچھے ہونے کی کوشش کی تھی کہ اچانک سورما نے ہاتھ چلایا وہ مکاری سے بہوش ہونے کا تاثر دے رہا تھا اور اس سے پسٹول چیننا چاہتا تھا مگر وہ صحیح سے ہاتھ نہیں ڈال سکا اور فرحت نے گولی چلا دی فائر کے ساتھ ہی سورما ڈھیر ہو گیا گولی اس کی غلازت سے بھرے دماغ میں گزی تھی اور اس کا مغز باہر آ گیا تھا فرحت ہاپ رہی تھی اور شاید رو بھی رہی تھی اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کے ہاتھ سے کبھی کوئی انسان مارا جائے گا اس معاملے میں وہ اتنی حساس تھی کہ کسی کا خون بہتے نہیں دیکھ سکتی تھی وہ چونٹی بھی نہیں مار سکتی تھی لیکن آج اس نے ایک انسان کو مار دیا تھا اور حیرت کی بات تھی کہ اسے ذرہ بھر بھی افسوس نہیں تھا بلکہ وہ خوش تھی کہ اس نے دنیا سے ایک گندے وجود کو کم کر دیا تھا مگر جلد تکلیف نے اسے یاد دلا دیا کہ اسے خود کو لاش کی قید سے آزاد کرانا ہے اس نے پسٹول پیچھے پھینکا اور خود بھی پیچھے ہونے کی کوشش کرنے لگی مرنے والا اتنا وزنی تھا کہ وہ اس کے بوجھ تلے سے نکل نہیں پا رہی تھی اس نے چند گہرے سانس لیے اور زور لگا کر خود کو سورما کی لاش تلے سے نکالا فوراں ہی اسے بے پناہ سکون محسوس ہوا تھا اس نے ٹٹول کر پسٹول تلاش کیا اور اسے بیگ میں رکھ کر اسے شانے سے ٹانگا وہ ذرا پیچھے ہوئی تھی کہ اچانک دور کہیں دھماکہ ہوا اور اس کا توازن بگڑا اسے لگا کہ وہ کسی ڈھلان پر فسلتی ہوئی جا رہی ہے آٹھ بجنے میں دس منٹ تھے گائیکر نے لیپ ٹاپ سیٹ کر لیا تھا اور وہ جو ویڈیو میسنجر استعمال کر رہا تھا اس کا رابطہ جلد ملک کے بڑے ٹی وی چینل سے ہونے والا تھا اور وہ یہاں سے لائیو شو دکھا سکتا تھا اس نے آگے آ کر طلبہ کا جائزہ لیا اور فوراں ہی اپنا پہلا شکار چن لیا یہ منیر تھا جو پہلے ہی شدید زخمی تھا گائیکر نے اسلم کو اشارہ کیا تو وہ آگے آیا اس نے منیر کو سر کے بالوں سے پکڑ کر اٹھایا اور اس کی کراہوں کی پرواہ کیے بغیر اسے کھینچتا ہوا اس جگہ لے آیا جس طرف گائیکر نے لیپ ٹاپ کا ویب کیم سیٹ کیا تھا اس نے دھکا دے کر اسے دیوار کے ساتھ لگایا منیر کے ساتھ ہی چلا رہے تھے اور اسے چھوڑنے کو کہہ رہے تھے لڑکیاں رو رہی تھی مگر ان کے شور کی پرواہ کیے بغیر منیر کو دھکا دے کر اسلم نے ذرا پیچھے ہو کر پوزیشن سنبھال لی اور اپنی رائیفل کا رخ اس کی طرف کر دیا ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اسے شوٹ کر دے گا گائیکر بولا آخری وقت آ گیا ہے اپنے اللہ کو یاد کر لو لڑکیوں کے رونے دھونے کی آوازوں میں شدت آ گئی تھی گائیکر کی نظر گھڑی پر مرکوز تھی آٹھ بجنے میں پانچ منٹ پر اس نے میسنجر کا ایک بٹن دبا دیا اور اب لائیف ویڈیو ٹی وی چینلز کے پاس جا رہی تھی گائیکر نے سامنے آئے بغیر کہا ہمارے مطالبے کے جواب میں ابھی تک حکومت نے کچھ نہیں کیا اس لیے میں اپنے وعدے کا پاس کرتے ہوئے پہلے یرغمالی کو ٹھیک آٹھ بجے شوٹ کر دوں گا اس کے ہر آدھے گھنٹے بعد ایک یرغمالی اسی طرح مارا جائے گا جب تک ہمارا مطالبہ تسلیم نہیں کر لیا جاتا آٹھ بجنے میں دو منٹ تھے منیر دیوار کے ساتھ ٹکا بیٹھا تھا اور اس کا چہرہ سفید پڑ گیا تھا جیسے ہی آٹھ بجے اور گائیکر نے اسلم کو اشارہ کرنا چاہا اچانک ان کے ریڈیو سے سورما کی آوازیں آنے لگیں وہ دھاڑ رہا تھا جیسے کسی تکلیف میں ہو پھر چند لمحے کے لیے خاموشی چھائی اور اچانک ہی دوبارہ انسانی آوازوں کے ساتھ ایک فائر ہوا اور ایک بار پھر خاموشی چھا گئی تھی گائیکر ریڈیو پر سورما کو پکارنے لگا مگر اس کی طرف سے کوئی جواب نہیں آ رہا تھا اسی لمحے ایک دھماکہ ہوا زمین لرزی تھی مگر دھماکہ امارت کے اقبی حصے میں ہوا تھا گائیکر کا چہرہ بگڑ گیا اس نے اسلم اور عباس کو حکم دیا پیچھے جاؤ اور وہاں جو نظر آئے اسے اڑا دو وہ دونوں دوڑتے ہوئے رہداری کی طرف چلے گئے گائیکر کے چہرے پر شدید تیش نظر آ رہا تھا اور اس نے لیپ ٹاپ بند کر دیا تھا اس نے صفاق نظروں سے طلبہ کی طرف دیکھا اور بولا شاید تم سب کا ایک ساتھ صفایہ کرنا پڑے دھماکے نے دروازے کو ہی اڑا دیا تھا اور جیسے ہی ذرات کی بارش تھمی ساد نے دونوں لڑکیوں کو سیڑھیوں کے نیچے سے نکالا اور دروازے کی طرف آیا وسیم اور اس کے ساتھ ہی پہلے ہی وہاں پہنچ گئے تھے وسیم نے لڑکیوں کو اپنے دو آدمیوں کے حوالے کیا اور خود باقی دو کے ساتھ اندر آیا اس کے آدمی لڑکیوں کو محفوظ مقام کی طرف لے گئے تھے ساد نے اشارہ کیا اس طرف میرے ساتھ آئیں وسیم نے گھڑی دیکھی آٹھ بج گئے ہیں وہ اپنی دھمکی پر عمل شروع کر دے گا اب وہ سب کو ماریں گے ساد نے کہا یرغمالیوں کو بچانے کے لیے ہمیں تیز ایکشن کرنا ہوگا وسیم رکا تمہاری بیوی وہ ڈکٹ میں کہیں ہیں اور ایک حملہ آور اس کے پیچھے ہے اس نے لڑکیوں کو بچانے کے لیے اسے اپنے پیچھے لگایا تھا ساد سپاٹ انداز میں بتا رہا تھا مگر اس کے اندر کی کیفیت اس سے بالکل جدا تھی وسیم کے دو آدمی آگے تھے پہلے ان کی طرف فائر آیا وہ تیزی سے پیچھے آئے تھے وسیم نے وین میں موجود آپریٹر سے پوچھا کوئی دوسرا راستہ ہے دوسرا راستہ سروس ایریا سے نکلتا ہے آپریٹر نے بتایا اس کے لیے سیڑھیوں کے نیچے سے جانا ہوگا تیخ آنے سے پہلے ایک رہداری سروس ایریا کی طرف جاتی ہے سٹور روم کا دروازہ انٹرنس لابی میں کھل رہا ہے ساد نے وسیم سے کہا مجھے اجازت دی جائے کہ میں ڈکٹ میں جاؤں مجھے اپنی بیوی کی فکر ہے وسیم نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا ہمیں بھی اس کی فکر ہے مگر یہاں دس افراد اور ہیں اور وہ سب شدید خطرے میں ہیں میں اس ٹیم کا قانونی حصہ نہیں ہوں ساد نے اسے یاد دلایا لیکن تم اس کا ایک اخلاقی حصہ ہو میری طرف سے تم آزاد ہو مگر میری درخواست ہے ہمارا ساد دو ساد نے چند لمحے سوچا اور بے بسی سے بولا ٹھیک ہے وسیم نے دو ساتھیوں کو وہیں رکنے اور حملہ کرنے والوں کو روکنے کو کہا اور خود ساد کے ہمراہ سروس ایریا کی طرف بڑھا یہاں لائٹ نہیں تھی اور انہیں ٹارچ روشن کرنا پڑی تھی آپریٹر کی رہنمائی میں وہ سٹور تک پہنچے اس کا یہ دروازہ بھی لوگ تھا